سلام پاکستان 24 نیوز ایسٹی سے میں ہوں آمنا سلام بھارتی فائرنگ سے اکراکی والدہ اور بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی ہوئے ہیں پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی بھارتی چوکے کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عام قبر سے آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج کی لائن اف کنٹرول پر مزید اشتیال انگیزیاں جاری ہیں ڈی جائی ایس پیار کے مطابق بھارتی فوج نے حاجی پیر بڑھوری سیکٹرز پر گزشتہ راہ شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فائرنگ سے منسرگاؤں میں تیرہ سال کی بچے اکراک شبیر شہید ہو گئی بھارتی فائرنگ سے اکراکی والدہ اور بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی ہوئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی ہوئی ہے اور بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا کراچی گھوٹکی اور لڑکانہ میں رینجرز پر حملوں کے خلاف سندھ کی عوام سڑکوں پر آگئے شہریوں نے پاکستان زندہ باد پاک فوج اور سندھ رینجرز زندہ باد کے نارے لگائے کسی والے سے مزید جانیں گے مائن نمائندے سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر بتائے گا آجی بلکل دیکھیں رینجر سندھ پر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں جس میں کراچی گھوٹکی اور لڑکانہ میں حملے ہوئے ہیں اس پر سندھ کی عوام سڑکوں پر آگئی ہے مورو سمیت سکھر میں بھی عوام نے دہشتگردی کے خلاف نارے لگائے ہیں اور رینجر سندھ کی حمایت میں زندہ باد کے نارے لگائے گئے ہیں یوں یہ عوام جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو حالیہ دہشتگردی کے خلاف جو ہے پورسز کاروائیاں کریں اور دہشتگردوں کو جو ہے کیپسر کردار تک پہنچایا جائے سندھ میں جو امن ہوا تھا وہ رینجرس کی بدولت ہے جس کی وجہ سے یہ دہشتگرد جو ہے وہ رینجرس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سندھ کی عوام جو ہے وہ رینجرس کے ساتھ ہیں یہ مظاہرین فلی کارڈ بھی اٹھائے ہیں اور پاک فوج اور سندھ رینجر زندہ باد اور پاک سان زندہ باد کے نارے بھی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے سمر آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت کی پھر جگہ سائی بھارت اپنا مزاق خود بنانے لگا بھارت کے سابق آرمی چیف اور موجودہ وزیرے ٹرانسپورٹ ویجے کمار سنگھ نے انوکہ دعویٰ کر دیا کہتے ہیں چینی فوج نے ہمارے دس جوان واپس کیے اور بھارت نے چینی فوج کے جوان واپس لٹا دیے سابق بھارتی فوجی افسر اور مصنف پرون سوانے نے دعویٰ پر سوال اٹھا دیا انہوں نے ٹویٹ ویغام میں لکھا اگر بھارت نے چینی فوجیوں کو تحویل میں لیا تو یہ بات قوم سے کیوں چھپائی گئی انہوں نے لکھا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنے چینی فوجیوں کو تحویل میں لیا گیا واضح رہے بھارت ایک کبوتر پکڑنے پر دنیا بھر میں واویلا کرتا ہے یہ پاکستان کا جاسوس کبوتر ہے لیکن چین کے فوجیوں کو تحویل میں لے لیا گیا اور دنیا کو پتا بھی نہیں بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کو نیا خطاب مل گیا بھارت کے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے نرندر موڈی کو سرنڈر موڈی قرار دے دیا دی جاپان ٹائمز کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا کہ نرندر موڈی اصل میں سرنڈر موڈی ہے دی جاپان ٹائمز اخبار نے چین کے سامنے بھارتی ناکامی کا ذکر کیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اپوزیشن رہنما ہے راہل گاندھی جن کی جانب سے نیا خطاب دیا گیا ہے بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کو بھارت کے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے نرندر موڈی کو سرنڈر موڈی قرار دے دیا ہے دی جاپان ٹائمز کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا کہ نرندر موڈی اصل میں سرنڈر موڈی ہیں دی جاپان ٹائمز اخبار نے چین کے سامنے بھارتی ناکامی کا ذکر کیا ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا میں روح سال کا پہلا سورج گرہن لگ گیا پاکستان کے بھی کئی علاقوں میں سورج گرہن اور رنگ اوفار کا نظارہ کیا گیا وزر سائنس اینٹ اکنالوڈی فواد شہدری کا کہنا ہے کہ روح سال کا دوسرا سورج گرہن چودہ دسمبر کو لگے گا لیکن یہ پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا مزید تفصیلہ جانئے اس ریپورٹ میں سن سمیت دنیا بھر کی کئی علاقوں میں سن دوہزار بیس کا پہلا سورج گرہن دیکھا گیا پاکستان کے متعدد علاقوں میں سورج گرہن کا نظارہ کیا گیا سندھ کے شہر سکھر اور گرد و نواہ میں مکمل سورج گرہن ہوا جہاں رنگ آف فائر کا نظارہ بھی دیکھا گیا سکھر کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں جزوی سورج گرہن ہوا لاہور کوئٹہ اسلامباد اور کراچی سمیت ملک کے کئی شہروں میں جزوی سورج گرہن دیکھا گیا ملک میں سورج گرہن کا آغاز صبح آٹھ بچ کر چھ آلیس منٹ پر ہوا جو دو بچ کر چونتیس منٹ تک جاری رہا اللہ کے حضور استخبار کے لیے مختلف شہروں میں نماز کسوف بھی ادا کی گئی وزیر سائنس اینٹ ٹکنالوجی فواس آدھری نے ٹویٹ پیغام میں بتایا کہ دنیا میں روہ سال کا دوسرا سورج گرہن چودہ دسمبر کو لگے گا لیکن وہ پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا اس کے علاوہ روہ سال چار چاند گرہن بھی لگیں گے کراچی میں پی آئیے کے تیارہ حادثے میں متاثرہ مکانات کے رہائشیوں میں پی آئیے انتظامیہ کی جانب سے پہلے مرحلے میں چھ ماہ کے قرائے کے چیک تقسیم کر دیے گئے ہیں تو آپ کو آبڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں پی آئیے کے تیارہ حادثے میں متاثرہ مکانات کے رہائشیوں میں پی آئیے انتظامیہ کی جانب سے پہلے مرحلے میں چھ ماہ کے قرائے کے چیک تقسیم کر دیے گئے ہیں مزیز جانگے میں نمائندے سمر اببار سمائے ساتھ موجود ہیں سمر بتائے کا آج بلکم دیکھیں بائیس مہی کو جو دراجتی میں پی آئی اے کا تیارہ آبادی پہ گر کے تباہ ہو گیا تھا مارڈل کالونی میں اس حوالے سے پی آئی اے ایمزانیہ کی جانے سے جو متاثرہ مکانات تھے ان کے جو مکین ہیں انہیں چھ ماہ کے سرائے کی ادائی کی گئی ہے پہلے مرنے میں اس کے بعد پی آئی اے ایمزانیہ سے چین ہے کہ انہیں مرنہ آباد جو ان کے نقصانات ہے اس کا اضانہ کیا جائے گا پی آئی اے متاثرہ افراد کو جو اس حوالے سے جو چک تقسیم کے لے ہیں وہ سی او پی آئی اے اجاز مدر میں تقسیم کے جبکہ اس تقریب میں نیشنل اسمبلی کے آترم چیمہ افتاب اسے انتظری کی اور پیٹوس کمیم نکیوی جو کہ صبح اسمبلی کے رکن ہیں وہ بھی شریکیوں ہیں جبکہ پی آئی اے انتظامیہ اور دیگر افراد بھی اس تقریب میں موجود تھے اور یوں یہ پہلی جو مرنے میں چھ ماہ کے متاثرہ افراد کو دیئے گئے ہیں جی بہت شکریہ سمیر عباس ابریٹ کرنے کے لیے بولچن میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد چیلیے چلتے ہیں جہاں سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کا ماں کی نیوز کانفرنس جاری ہے دوہزار سولہ سے لے کر آج دوہزار بیس تک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ہماری باتوں میں اور ایک ایک بات ہماری صحیح ثابت ہوتی چلی جاری ہے ہمیں 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 غدار بولا گیا ہمیں غدار بولا گیا ہمیں موجروں کا غدار بولا گیا ہاں اگر مصطفیٰ کمال غدار ہے تو اے غدار کہنے والو جب مصطفیٰ کمال ایم پی اے تھا وزید تھا سینیٹر تھا میر تھا اور غدار بھی نہیں تھا انیس قائم خانے ڈپٹک انوینر تھا غدار نہیں تھا پی ایس پی والے غدار نہیں تھے تو اس شہر میں بائیس نوجوان لوزاروزانہ مرتے تھے شودہ قبرستان میں لاش جاتی تھی آج مصطفیٰ کمال نہ ایم پی ہے نہ وزیر ہے نہ سینیٹر ہے نہ میر ہے اور غدار بھی ہے لیکن ایک ماں کا بیٹا اس شہر میں نہیں مر رہا ایک ماں اپنے بیچ بیٹے کو ضائع نہیں کر رہی ایک بھی لاش اس شہر میں نہیں گر رہی تو ہاں مصطفیٰ کمال ایسی دو ایسی سو غداریت کرے گا جس پہ کسی ماں کے بیٹے کو بچایا جا سکے میں لانت بھیجتا ہوں ان وفاداروں پہ جو کہ آج اس سلطہ غسین کے چہرے کو بے نقاب ہونے کے باوجود بھی اپنے دو ٹکے کے لیے اپنی جھوٹی شان و شکت کے لیے اس کو بابا موجر قوم کہتے ہیں اس کو بند کمروں میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں چاہے وہ بڑے بڑے عوضوں پہ ہو بڑے بڑے لیڈران ہو یا وہ گلی والا کارکن ہو ان پر اللہ کی مار ہے اور پڑے گی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے گھومتی چلی جا رہی ہے سوچا نہیں تھا کسی نے مارنے والوں نے کہ الطاف حسین دس سالوں کے بعد اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا وہ بھی اب یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پاکستانی ادھاروں نے اس کے خلاف یہ کر لیا اب یہ لندن نے لاغر یوکے نے لاغر ثبوت فرام کی ہیں اگلی بات اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اب موجر نوجوان اتیار نہیں اٹھا رہے اس کے کہنے پہ تو اب جو ان کے آقا ہیں الطاف حسین کے آقا ہیں جن سے یہ سیاسی پناہ مانگتے ہیں نرندر موڈی مجھے سیاسی پناہ دے دو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انڈیا آ جاؤں جن کو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مرنے والے بھارتی فوجی شہید ہیں الطاف حسین ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں جو الطاف حسین یہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد جو شہید کی جا رہی ہے صحیح شہید کی جا رہی ہے مسلمانوں کا حق نہیں ہے ناؤزو باللہ وی الطاف حسین اپنے انہی انڈین آقاوں کے کہنے پر انہوں نے جیسین مہاز والوں کے ساتھ اپنا گٹ جوڑ بنا کر اب سندو دیش کے بانی بن گئے وہ جیسیم سید جیم سید کو اٹھا کر اب جیورز شفی برفت کے ساتھ اب وہ سندو دیش کے کو پارٹنر بن گئے اب وہ بانی سندو دیش ہو گئے وہ اب وہ بابا سندو دیش ہو گئے اور اسی نیکسس کے تحت پچھلے دنوں انیس تارک کو انیس تارک کو اور اس سے پہلے بھی اور اس کی انیس تارک کو بھی کراچی میں سربرا پی ایس پی مصطفیہ کا ماں کی نیوز کانفرنس جاری ہے بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کرونا وائرس کا شکار وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احبت کی صحت بہتر ہونے لگی ہے شیخ رشید احمد کے پھپڑوں کا انہی ریکاور ہو رہا ہے شیخ رشید احمد کا منگل کو دوبارہ سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر گھر منتقل کر دیا جائے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کا شکار وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی صحت بہتر ہونے لگی ہے شیخ رشید احمد کے پھپڑوں کا انفیکشن بھی ریکاور ہو رہا ہے پیمز اسپتال اسلامباد میں ڈاکٹرز پر کرونا کے وارزواری ہیں اگزیکٹیو ڈاکٹر پیمز کا بھی کرونا پوزیٹیو آ گیا پیمز اسپتال کے ڈاکٹر ایسر محمود کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے پیمز اسپتال میں ڈاکٹرز نرسیس سمیت طبیق عملے کے سو سے زائد لوگ کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں پیمز اسپتال اسلامباد میں ڈاکٹرز پر کرونا کے وارزواری ہیں اور اب آپ کو بتائیں زلی انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرک ہیلت آفیس میاں والی کو سیل کر دیا گیا ہے دی اے چو میاں والی کے 11 ملازمین میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے تصدیق ہونے والے ملازمین میں ڈسٹرک ہیلت آفیس ہے ڈاکٹر محمد رفیق سمیت مزید 10 ملازمین بھی اس میں شامل ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زلی انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرک ہیلت آفیس میاں والی کو سیل کر دیا گیا ہے دی اے چو میاں والی کے 11 ملازمین میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹرز کی پہلی کوویڈ 19 ٹیسٹنگ کل ہوگی کھلاریو کو گھروں میں رہنے کی ہدایہ چاری کر دی گئی ہے جبکہ چار شہروں میں کھلاریو کی ٹیسٹنگ کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حافظ شہباز علی صحیح جی حافظ شہباز ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹرز کی پہلی کوویڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کل کی جائے گی اور اس لسلے میں چار شہروں میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے انتظامات جو ہے مکمل کر لیے ہیں اس لسلے میں لاہور، راولپنڈی، پشاور اور کراچی میں کھلاریوں کی پہلی کوویڈ ٹیسٹنگ کی جائے گی اور اس کے بعد چوبیس جون کو تمام کھلاری جو ہیں لاہور میں ایک مقامی ہوتل میں جمع ہوں گے جہاں اس کا پورا فلور جو ہے اس کو بائیو سکور کیا جا رہا ہے تمام کھلاری وہی ٹھائیں گے پچیس جون کو کھلاریوں کی دوسری کوویڈ ٹیسٹنگ جو ہے متوقع ہے اور اس کے بعد کھلاریوں کی پہلی کوویڈ ٹیسٹنگ کے مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاریوں کو سختی سے یہ دائر کی گئی ہے کہ وہ بغیر کسی کام کے گھر سے مت نکلیں گھروں تک محتاط رہیں اور کل جب ٹیسٹنگ ہوگی تو ٹیسٹنگ کے بعد کچھ ریزلٹس ہیں وہ پر ظاہراس جو ہے اس کی ریپورٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئیں گی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریپورٹس جو ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گا اور تمام کھلاریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور اس کے بعد کھلاری جو چوبیس جون کو یہاں ٹیسٹنگ کرکٹ اکیڈمی میں اور جاں مقامی ہوتل ہے وہاں پر بہت شکریہ حافظ شہباز آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کراچی کی معروف سنتکار تابندہ لاری کے بھائی امران لاری آج صبح انتخال کر گئے امران لاری کی نماز جنازار نورت ناظم آباد کے این بلوک میں بعد نماز اصر ادا کی جائے گی جس کے بعد انہیں سخی حسن قبرستان میں سفرد خاک بھی کر دیا جائے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کی معروف سنتکار تابندہ لاری کے بھائی امران لاری آج صبح انتخال کر گئے ہیں مزید خبریں شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ بہتے ہیں جو ہیت کے ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملہ اس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے کیپٹن سبھی اور سپاہی نوید شہید ہو گئے ہیں جبکہ دو سپاہی زخمی بھی ہوئے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے دہشت گردوں کا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں صغیر چودری سے جی صغیر اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں یہ دیکھیں ملک پر میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ محطہ بھی جاری ہے اور جنگ بھی جاری ہے تو اسی سے اس میں گئے شمالی وزیرستان کے سردی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے جو بلشت پر تھی ٹی ٹی ایم پیٹرولنگ پر تھی اس کے دوران جو ہے وہ دہشت گردوں اور جو سیکیورٹی فورسز کے درمیان چھڑپ ہوئی ہے جب میں ایک دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے کپٹن سبیق اور سپاہی نبید جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ دو سپاہی جو ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں زہنی بھی ہوئے ہیں علاقے میں کارڈن آف کیا گیا اور کارڈن آف کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے اب علاقے کو کلیر کر لیا ہے جو دیگر ساتھی ہیں ان کی تلاش بھی جاری ہے جی جی بہت شکریہ سغیر چادری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کاراچی میں جامع بنوریہ کے مفتی نعیم کی نماز جنازہ نماز اثر کے بعد جامع بنوریہ کے سامنے ادا کی جائے گی پولیس کی بھاری نفری کو بھی جامع بنوریہ کے گرد تینات کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا انتظامات کے حوالے سے مفتی نعیم صاحب کی نماز جنازہ جو ہے وہ بات نماز اثر عطا کی جائے گی اگر ہم بات کریں ان کی نماز جنازہ کے حوالے سے تو جامع بنوریہ کے ساتھ ہی جو مین روڈ ہے وہاں پر ان کی نماز جنازہ عطا کی جائے گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کر دیا گیا ہے نماز جنازہ کے بعد ان کی تتفین جو ہے وہ قریبی قبرستان بنوریہ قبرستان میں جو ہے ان کی تتفین کی جائے گی بتایا یہ جا رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے مفتی نعیم کا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ سیاسی شخصیات سمجھ دینی شخصیات کا بھی جو ہے وہ آمد یہاں پہ متوقع ہے اس ٹائم آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صفوں کی تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے یا انتظامیہ کی جانب سے اس کے علاوہ سپیکرز یہاں پہ نصب کر دیئے گئے ہیں علاقے کو جو ہے وہ مکمل طور پہ یہاں پہ سیل کیا ہوا ہے جو بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ان کی بقایتہ طور پہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور اس سڑک کو جو ہے وہ صرف نماز جنازہ میں آنے والے افراد کے لیے ہی جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس مین سڑک کے اوپر جو ہے وہ نماز جنازہ ادائی کی جائے گی بہت نماز اثر بہت شکریہ حسن عباس آپ نے اپڈیٹ کیا اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید جمہوریت دختر پاکستان محترمہ بنظیر بھٹو شہید کی سٹھ سٹھوی سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے بنظیر بھٹو شہید پہلی بار انیس سو اٹھاسی اور دوسری بار انیس سو تیرانوے میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں زمہوریت دشمن قوتوں نے ستائیس دسمبر دوہزار سات کو بنظیر بھٹو کو شہید کر دیا تھا بنظیر بھٹو کا آج یوم پیدائش ہے وہ اکیس جون انیس سو تریپن کو کراچی کے پنٹو ہسپتال میں پیدا ہوئیں اپنے والد زلفکار علی بھٹو کی شہادت کے بعد عامریت کے خلاف طویل جدو جہد کے باعث تین دہائیوں تک پاکستان کی سیاست پر چھائی رہیں بینظیر بھٹو کا کسی اسلامی ملک کا پہلی خاتون سربراہ بننا ان کا سیاسی پسے منظر ان کے والد زلفکار علی بھٹو کی پھانسی اور بھائیوں کی امباد ان کی اپنی کرشماتی شخصیت اور پھر شہادت وہ عوامل تھے جنہوں نے انہیں ہمیشہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز رکھا نسرت بھٹو نے نو جون انیس سو اکیاسی کو کراچی سینٹرل جیل میں اپنی قید کے دوران سکھر جیل میں اسیر بینظیر بھٹو کو ان کی سالگیرہ پر خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بینظیر بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا میری پیاری بیٹی میری یاد داشت مجھے ان دنوں کی یاد دلاتی ہے جب تمہاری پیدائش کے بعد میں تمام رات سو نہ سکی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم میرے بازوں میں رہو نسرت بھٹو نے خط کے آخر میں لکھا کہ ان یادوں سے میری آنکھیں بھیگ چکی ہیں میں مزید نہیں لکھ سکتی آج بھٹو خاندان کی اسی چہیتی بیٹی کی سالگیرہ ہے جس کی سالگیرہ پر اب ہر برس انہیں یاد کر کے ہزاروں آنکھیں بھیگ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سرسٹویں یوم پیدائش کے موقع پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سرسٹویں یوم پیدائش کے موقع پر چہیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گھڑی خدا بخش میں اپنی والدہ کے مزار پر حاضری دی انہوں نے ان کے مزار پر پھول چڑھائے اور دعا بھی پڑھی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سرسٹویں یوم پیدائش کے موقع پر چہیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گھڑی خدا بخش میں اپنی والدہ کے مزار پر حاضری دی انہوں نے ان کے مزار پر پھول چڑھائے اور دعا پڑھی بلچن میں ابھی وقت ہوں ایک بریٹ کا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ایک وطن کے شہیدوں کو 24 نیوز کا سلام عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے شہید جوان حاضروں کی آج بیس بھی برسی منائی جا رہی ہے مزید جان لیتے ہیں امین ڈپلائی سے جی امین بتائیے کا جی بالکل شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پاکستان آرمی کے کئی نایاب ہیرے جنہوں نے اپنے ملک کی اپنے قوم کی حفاظت کرتے کرتے جام شہادت نوش فرمائی ان خوبصورت اور انمول ہیروں میں سے ایک حاجی لونگ خان بھی شامل ہے آج ہم موجود ہیں حاجی لونگ خان کی آخری آرامگاہ پر حاجی لونگ خان نے سن انیس سو تراسی میں پاکستان آرمی جوائن کی تھی اور اپنی ڈیوٹی کرتے کرتے جب سیاچن کے بارڈر پہ سیاچن گلیشئر کے بارڈر پہ پہنچے تو دشمنوں کی فوج سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمائی اور آج ہی کے دن ان کی آج بیسویں بسی ان کے فضلان نے یہاں پر فاتح خانی کر کے قبرستان میں موجود ہیں ان کے انہوں نے فاتح خانی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا احساس آتا ہے اے شہید کے بیٹے ہونے کی حیثیت میں میں شہید والد کا بیٹا ہوں فرزند ہوں اور جب گلی سے گزرتا ہوں گاہوں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ شہید کا بیٹا جا رہا ہے اور اس طرح مجھے جو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے بہت فخر محسوس ہوتا ہے جی بالکل شہید لونگ خان کے بیٹے کا جو جذبہ دیکھا ہے وہ جذبہ انتہی قابل دید ہے اور نوجوانوں میں یقینا یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی میں باتی ہوں اور اپنی ملک کی خدمت کریں اور ملک کے لیے جان نچھاوار کرنے کی حد جی بہت شکر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کراچی پولیس کی ہیلپ لائن مددگار ون فائف کے نظام کو پولیس حکام نے بہتر بنانے کا دعویٰ کیا ہے پولیس حکام کے مطابق مددگار ون فائف آٹھ سے دس منٹ میں ریسپونس کر کے روزانہ سینکڑو افراد کی مختلف مسائل کے حوالے سے مدد کرتی ہے یہ نظام کیسے کام کرتا ہے بتا رہے میں نمائندے سمر عباس اپنی اس ریپورٹ میں کراچی پولیس مددگار ون فائف ہر وقت مصروف خدمت جانگیر بیس اکبر بیس گلشن بیس تمام بیس نوٹ کریں تمام موبائلوں کو اولیٹ کریں اخواہ کا میٹر ہے شہر قائد کے باسیوں کی بروقت مدد کے لیے بائیس سو سے زائد تربیت یافتہ خواتین اور مرد اہلکار تین شفٹوں میں موجود ہوتے ہیں آپریٹر کال سنتے ہی جی پی آر ایس سسٹم سے منسلک کمپلین قریب ترین موبائل کو منتقل کر دیتا ہے پولیس کی علاوہ بھی آپ کو کی مدد کی ضرورت ہے تو اب ون فائف پہ کال کریں تو ہمارا تمام ڈپارمنٹ کے ساتھ کارڈینیشن ہے اس میں ہم نہ صرف یہ کہ پولیس سے ریلیٹڈ مسئلے حل کر سکیں گے آپ کے بلکہ باقی بھی جو لوگ ہیں فائر سرویس ہے ایمبلنس سرویس ہے اس کو بھی ہم پبلک کی مدد کے لیے آگے کوارڈنیٹ کر کے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں ون فائف سنٹر پر روزانت دس ہزار سے زائد کالز مصول ہوتی ہیں اور متاثرہ شہریوں کو فوری مدد فرہم کی جاتی ہے پولیس کا موجودہ رسپونس دس منٹ تک ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے کم کر کے پانچ منٹ تک لائے جائے جس کے لیے جدید سافٹ ویر منسلک کیا جائے گا اس سافٹ ویر سے کالر کی لوکیشن بھی مطلقہ موبائل کو فراند کی جا سکے گی پولیس حکام کے مطابق گزشتہ چھ ماہ کے دوران ہیلپ لائن ون فائف کے ذریعے سو سے زائد ڈکیتی کی وارداتیں ناکام بنائیں سینکروں ملزمان گرفتار ہوئے سات ہزار سے زائد مختلف تنازات میں پہنچ کر شہریوں کی مدد کی اور مسائل حل کیے کراچی کے شہریوں کو آپ پرشان ہونے کی ضرور نہیں کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ون فائف پر کال کریں ایمرجنسی رسپونس ٹیم آپ کے پاس ہوگی کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ سمر اکباس 24 نیوز کراچی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی نیو سٹوڈیو سے فیلوات اتنا ہے